باپ دوم اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی عیسیٰ مسیح راستباس اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور نہ صرف ہماری ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائے نہیں ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اور اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا ہے اے عزیزوں میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھانے کا لیکن جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں ہے اور تاریکی ہی میں چلتا ہے اور نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں اے بچو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ مافوے اے بزرگو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو اے جوانو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو اے لڑکو میں نے تمہیں اس لئے لکھا ہے کہ تم باپ کو جان گئے ہو اے بزرگو میں نے تمہیں اس لئے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو اے جوانوں میں نے تمہیں اس لئے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی سیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹھی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابت تک قائم رہے گا اے لڑکو یہ آخر وقت ہے اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مقالف مسیح آنے والا ہے اس کے وافق اب بھی بہت سے مقالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں اس سے ہم جانتے ہیں کہ آخر وقت ہے وہ نکلے تو ہم ہی میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسیح کیا گیا ہے اور تم سب کچھ جانتے ہو میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائے کو نہیں جانتے بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائے کی طرف سے نہیں ہے کون جھوٹا ہے سوائے اس کے کہ جو عیسو کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے مقالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں اور تمہارا وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو غز اے بچو اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلے رہی ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو اگر تم جانتے ہو کہ وہ راستباز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راستبازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے